اسلام علیکم ویبرز آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوجی جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں مومن حلوے وغیرہ بنانے کے لیے یا پھر گھر میں اگر بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضرور سوجی ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے تو اس میں کیوڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے بچا جائے میں آپ کو بتاؤں گی کہ زیادہ عرصے تک سوجی ہماری کیسے محفوظ رہے گی اس میں کوئی کیوڑے نہیں پڑھیں گے آپ کے اور بغیر فریش کے آپ اس کو زیادہ عرصے تک رکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو آج ایک ٹپ بتاتی ہوں یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے پہلے تو آپ نے سوجی کو کسی بھی پلیٹ میں اس طرح سے نکال لینا ہے پلیٹ آپ کی ڈرائے ہونے چاہیے اور اس میں اس طرح سے آپ نے پھولا لینا ہے پلیٹ بلکل بھی گیلی نہ ہو اس کے بعد پھلانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگلے سٹرپ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اگلے سٹرپ اس کا کیا ہوگا جب ہم نے اس کو سوجی کو نکال لیا تو اس کے بعد ہم نے لینا ہے توا توا دیکھیں میرا ابھی بہت گرم توا ہے کیونکہ میں نے ابھی روٹی بنائی تھی اور ابھی بھی اس کو روٹی بنا کے اس کو چھولا بند کیا ہے تو یہ بہت تیز گرم ہے تو تیز گرم توا آپ کو چاہیے اس کے اوپر آپ نے سوجی کو پھیلا دینا ہے مطلب آپ کی گیس بھی بیس نہیں ہوگی اس طرح سے آپ کریں گے مطلب گرم توا پر آپ کر لیں گے تو آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے روٹی بنا گئی اور سوجی بھی آپ کی سیپ ہو جائے گی سوجی کو پھیلانے کے بعد ہم نے اس کو چمچی سے اچھی سا اولٹ پولٹ کرنا ہے تاکہ ہر طرف سے اس کی سکھائی ہو جائے ہر طرف سے یہ پک جائے میں اس کی ہلکی ہلکی اس طرح سے سکھائی کر لینے اس کے اوپر اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سکھائی ہو جائے تو ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی طوے کے اوپر چھوڑ دینا ہے تھوڑی سی در کے لیے تاکہ یہ اچھی چیزی گرم ہو جائے اور سکھ جائے اب یہ پانچ دس منٹ ہو چکے ہیں میں اس کو نکال لوں گی کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو نکال لیں یا کسی بول میں جار میں جس میں آپ نے سٹور کرنا ہے اس میں آپ نکال لیں لیکن آپ نے یہ میک شور کرنا چاہیے کہ آپ کی جس چیز میں آپ اس کو نکال لیں وہ بلکل بھی گیلا نہیں دینا چاہیے ڈرائے ہونا چاہیے بلکل اچھی سے آپ نے اس کو سکھایا ہوا ہو تو آپ کی سوجی زیادہ سے تک لمبے سے تک چلے گی اس میں کوئی کھیڑا نہیں پڑے گا بلکل خراب نہیں ہوگی اور بغیر فریش کی آپ اس کو کچن کے اندر رکھیں اور اس کو یوز کریں ارام سے ایک سے دو مہینے تک آپ کی سوجی بلکل سیف رہے گی ہے نہ کتنی کمال کی ٹپ درور مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیسی لگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف میں نے ایک چھوٹا سا پیس لیا ہے اتنا بڑا پیس ہمیں چاہیے بس کیونکہ آپ کو کیمرے میں اتنا نظر نہیں آ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ باری ہوتا ہے لیکن جب میں اس کو بنا کے دکھاؤں گی کہ ہم اس کو کس پرپس کے لئے یوز کر رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اس کو ہم نے لینے کے بعد اس طرح سے ڈبل فول کر لینا ہے اس طرح سے میں کر رہی ہوں اپنے غور سے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس کو کر رہی ہوں ڈبل فول کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ایک اپنا ٹی سپون ٹی سپون ہمارا جو کچھن میں ہوتا ہے چھوٹا سا وہ ہم دے لیں اس کو ہم نے لے کے اس کی اوپر اس کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے بس آپ نے دیکھنے سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اس لئے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس کے بعد ہم نے لینا ہے ٹیپ کوئی بھی ٹیپ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے سکوچ ٹیپ لیا ہے سکوچ ٹیپ کی مدد سے ہم اس کو اس کے اوپر فکس کر دیں گے اچھے سے اس طرح سے فول کریں گے کہ یہ اس کے اوپر ٹائٹ سے فکس ہو جائے بلکل تو یہ ہمارا اتنا اچھا اتنا بہترین بن کے ٹول تیار ہو گیا ہے جو کہ بزار میں ملتا ہے اور ہم زیرو کوس سے یہاں پر بنا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنا اچھا سے یہ ہے میں نے اس طرح فول کر کے اس کو بنایا تھا بلکل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اس طرح سے کر لیے آپ کا ٹول تیار ہے اب آپ جب بھی باریک سے باریک سوی میں بھی دھاگہ ڈال سکتے ہیں بلکل آرام سے بغیر کسی کی مدد کے خاص طرح پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جن کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کو ڈالنے ہیں سوی بہت مشکل ہوتی ہے دھاگہ اس میں سوی میں دھاگہ ڈالنا بڑا مشکل لگتا ہے پھر ان کو کسی سے کہنا پڑتا ہے تو یہ کہنے کی بلکل ضرور ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس وائر کے آگے والے حصے میں دھاگے کو اس طرح سے ڈال لینا ہے جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں یہ ڈالنے کے بعد آپ سوی کو پکڑ کے اور اس دھاگے کے اندر لے آئیں گے اور یہ بلکل ایزی لیے دیکھتے ہیں دھاگہ ایک منٹ کے اندر ڈال گیا ہے بغیر کسی مدد کے بغیر کسی پرابلم کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی یوسفل یہ ٹول میں نے آپ کے لئے بنایا ہے تو بنا کے اس کو رکھ لیں گھر میں اور جب بھی ضرورت ہو یا کسی کے نظر کمزور ہو تو وہ اس کو یوس کریں زیرو کس میں آپ کا ٹول بن کے بلکل تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو کیسی لگی اور آپ کو ٹپس پسند آئیں تو لائک ضرور کیا کیجئے آپ کے ایک لائک سے ہماری بڑی ہوسطہ افضائی ہوتی گی اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری اس طرح کی سیفٹی پن کو لے کریں سیفٹی پن جو ہے جب بھی ہم اپنے سکاف میں یا دوبٹوں وغیرہ میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا پچھلا حصہ دوبٹے میں فس جاتا ہے دھاگی نکلاتے ہیں سارا نوت جاتا ہے دوبٹہ خراب ہو جاتا ہے سکاف ہمارا نئے نئے سکاف خراب ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے اس چیز سے بچانا ہے دوبٹے کو اپنے سکاف کو ہم نے لے لینا ہے سیفٹی پن اور سیفٹی پن لینے کے بعد ہم نے لینا ہے کوئی بھی نل پولیش جو گھر میں آپ کے موجود ہو آپ نے وہ نل پولیش لے لینے اور نل پولیش کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ یوز کریں گی کہ آپ کی سیفٹی پن بلکل سیف ہو جائے گی تو آپ نے اس کو لگا لینا ہے نل پولیش کو اس کے پیچھلے حصہ پر سیفٹی پنگ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جو پھستا ہے نا دوبٹے میں اس کے اوپر آپ نے اس کو اچھے سے لگا لینا ہے اور آپ نے دو سے تین کوٹ اس کے اوپر کرنا ہے ایک لیر نہیں لگانی ہے تھوڑا موٹا کوٹ ہوگا نا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اور یہ تھوڑا سا اس کو آپ نے پھر لگانے کے بعد اس کو سوکنے کے لئے ٹائم دینا ہے پانچ منٹ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے بلکل سوک جائے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تو ہمارا دوبٹا ہے اس کا بلکھو اس میں نہیں اٹکے گا کوئی دھاگے نہیں اٹکیں گے نہ اس کے دھاگے نکلیں گے نہ ہی ہماری نائنے دوبٹے خراب ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس نل پولیش نہیں ہے یہ آپ نل پولیش نہیں لگانا چاہتے ہیں تو ہم ایک اور کام بھی اس میں کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ایک اور کام کیا کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے لگا کے دکھا دیئے بہت اچھی سے اس کے اندر لگ جائے گی لیکن اگر آپ نے نہیں لگانے گا تو پھر آپ نے لینا ہے کوئی بھی موٹی چھوٹا سا کوئی بھی موٹی آپ کے پاس ہو گھر میں پڑاوٹ چھوٹا ہو یا بڑا میں پسٹوڑا بڑا موٹی ہے لیکن آپ کے پاس چھوٹا بھی ہے تو وہ بھی اس میں یوز ہو سکتا ہے تو موٹی آپ نے لینا ہے اور موٹی لے کے اس میں سیفٹی پڑھن میں اس تنہ سے ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دوبٹے میں یا اسکاف میں اپنے لگائیں تو آپ کے دوبٹے یا اسکاف بلکل بھی نہیں خراب ہوگا بلکل بھی اس کا کپڑا نہیں نوچے گا نہیں یہ سیپٹی میں اس کے اندر پھسے گی ہینا کتنی کمال کی ٹپ پسند آیا کریں تو لائک ضرور کیا کریں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کے ہر نئی آنے والی ویڈیو اسی طرح آپ کو میری ملتی رہے اس کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ کے جو لائک ہیں وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں لائک ضرور کیا کریں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اس لئے لائک شروع میں ہی کر لیا کریں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری تربوز کو لے کر رہے آج کل تربوز کا موصہ میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہماری ہیلتھ کے لئے فائدے مند ہے ہماری آنکھوں کے لئے ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس کا شروع بھی بنتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ تربوز میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی ہے کیا کرتے ہیں اس کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں جس سے اس کو وقت سے پہلے پکا دیتے ہیں اور وہ انجیکشن ہماری ہیلتھ کے لئے بہت ہامفل ہوتا ہے کینسر جیسی موزی مرض بھی اس سے ہو رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تربوس بلکل ٹھیک ہے یا پھر انجیکشن والا ہے تو اس سے میں آپ کو کچھ ٹپ بتاتی ہی اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا تربوس ٹھیک ہے یا نہیں تو جب بھی تربوس خریدیں تو ہمیشہ یہ چیک کریں کہ اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو یہ پیلا سا نشان نظر آ رہا ہے یہ نشان اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تربوس صحیح ہے اور اگر یہ نشان موجود نہیں ہے تربوس پورا گرین ہے آپ کا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تربوس ٹھیک نہیں ہے اور اس کو انجیکشن کے ذریعے پکایا گیا ہے تو ایسا تربوس آپ نے بلکل بھی نہیں لینا ہے یہ اوپر سے چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتایا ہے جب بھی آپ خریدنے جائیں تو اس طرح سے چیک کر کے پتا چلا سکتے ہیں کہ تربوس ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ ہم تربوس کو کاٹ کے اس کا پتا کر سکتے ہیں تو ایک پیس لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ٹیشو پورا لے کے ٹیشو پورا کو اس طرح تیزے پھیلا دینا ہے جس طریقہ میں پھیلا رہی ہیں اس طرح سے پھیلا کے ہم نے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے اگر تو اس کے اوپر کلر آ جاتا ہے اور اس کے اوپر لال رنگ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تربوس ٹھیک نہیں ہے اس کو دسکارٹ کر دینا چاہیے اور اگر اس کے اوپر کلر نہیں آتا ہے اور یہ تربوس مطلب ٹیشو ہمارا بلکل ایسا رہتا ہے جیسے گھیلا ہو جاتا ہے پانی سے تو اس کا مطلب ہے کہ تربوس ٹھیک ہے دیکھیں میں بتا رہی ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ اس کے پر کوئی بھی کلر نہیں آیا تربوس کا کوئی کلر نہیں ہے بلکہ ایسا ہو گیا ہے ٹیشو پورا جیسے کہ پانی سے گھیلا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تربوس بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ریٹ کلر آ رہا ہے تو آپ نے پھر اس تربوس کو پھینک دینا ہے بلکل بھی نہیں کھانا ہے کیونکہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہامفول ہوگا یہی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک طریقہ میں آپ کو اور بتا رہی ہوں جس سے کہ آپ تربوس کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تربوس کا ایک چھوٹا سا پیس لے لینا ہے چھوٹا سا ٹھکڑا کاٹ کے لینا ہے اور ایک پیالی میں ٹیپ پورٹر لے لینا ہے ٹیپ پورٹر میں ڈال کے اس میں تربوس کے ٹکڑے کو اپنے رکھ دینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے اگر تو یہ رنگ چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر سے رنگ نکلنے لگتا ہے یہ پانی لال رنگ کا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تربوس ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر انجیکشن لگایا گیا یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں بلکل بھی کوئی رنگ نہیں آیا آپ کے سامنے تو یہ ضرور آپ اس طرح سے ٹرائے کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے ملاوٹ سے پاک کر سکتے ہیں تو یہ ضرور آپ جب بھی تربوس لیا کریں تو یہ چیزیں چیک کر لیا کریں